برحمن الرحیم ناظرین گزشتہ روز بروز اتوار پاکستان کے سیاسی مندر نامے پہ ایک انتہائی غیر ممولی واقعہ رونما پیش آئے اور یہ واقعہ جو ہے ملکی سیاسی تاریخ تو دور کی بات دنیا کی سیاسی تاریخ میں بھی اگر دیکھیں تو ایسا کوئی واقعہ ہمیں ریسنٹ پولٹیکل ہسٹری میں نظر میں نہیں آتا اور وہ واقعہ کیا ہے واقعہ یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے اندر کراچی سے لے کے خیبر تک لوگ باہر نکلے ہیں باہر نکل کے لوگوں نے ووٹ دیا ہے اور لوگوں نے ووٹ کے ذریعے ڈیمانڈ کیا کیا ہے وہ لوگ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے جس کے ذریعے ہم مسند اقتدار پر جو جائز لوگ ہیں جو اچھے لوگ ہیں ان کا ہم انتخاب کر سکے اور اس واقعے کی جو وجہ شخصیت بنی ہے سابق پرائیم میسٹر عمران خان صاحب چیئرمن پاکستان تحریک انصاف وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پروگرام دا ریپورٹرز کے ساتھ چودی غلام سین صاحب بھی آج سلامباد کے اندر موجود ہیں تو ہم بات کریں گے خان صاحب کے ساتھ خان صاحب بلکم دوش ہو ایک تو پہلے بہت بہت مبارک بات ہو اچھا کل جب یہ سارے کا سارا ٹرانسمیشن پلان ہم کر رہے تھے ہمارے ریسرچرز سارا کچھ دیکھ رہے تھے تو ہر حلقے کے اندر جہاں کا الیکشن ہو رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے یار بڑا مشکل ہے پی ٹی اے پی ڈی ایم سارے کٹھے کوئی ڈیڑھ لاکھ دو لاکھے ووٹ کا جو فرق تو آپ کتنے پور یقین تھے کہ آپ کو یہ جیت ملے گی دیکھیں مجھے صرف ایک کی خوف ہے تھا ہے بھی ابھی اور وہ ہے الیکشن کمیشن کیونکہ یہ بالکل ایک بائسٹ ایک بددیانت دار الیکشن کمیشن ہے انہوں نے مجھے جو سب سے افسوس ہے کہ اس ملک میں فری این فری الیکشن جس کے لیے ای وی ایم مشینز لے کے آ رہے تھے اس نے سیبوٹاج کی اس نے ملکن نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے سیبوٹاج کی تو ای وی ایم مشینز سے یہ سارا جو ابھی ہم تماشا دیکھا کراچی کے اندر وہ گزے ہوئے اندر آدمی وہ کوپیاں غیب ہو رہی ہیں جب آپ کے پاس ای وی ایم مشین آتی ہے یہ سارے مسئلے حال ہو جاتے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے دھاندی کرنا تو مجھے اصل میں تو خوف دھاندی کا تھا اور جو کراچی کا الیکشن ہارے ہیں وہ انہوں نے برپور طریقے سے دھاندی کیے مجھے اس میں بھی کوئی شک نہیں تھا کہ ہم جیتیں گے یہ باقی الیکشن بلکہ میں نے پرڈکٹ کیا تھا مجھے صرف تھا کہ یہ کس لیول کی دھاندی کریں گے کراچی میں وہ اتنی لیول کی کر گئے کہ وہ ہم ہار گئے لیکن انہوں نے بڑے چھوٹے چھوٹے طریقے استعمال کیے تھے تو جو فنومنہ ہے وہ یہ کہ پبلک چینج ہو گئی ہے اور با الیکشن میں کبھی پبلک ایسے نکلتی نہیں ہے پہلے سترہ جولائی پنجاب میں نکلی پبلک تب بھی انہوں نے جو کوششیں کی تھی وہ فیل ہو گئی اور تب بھی یہ شوق میں چلے گئے اور اب یہ دوسری دفعہ پبلک پھر نکلی ہے اور ان کی کمبائنڈ وہ پہلے تو الیکشن کمیشنر نے ان کے ساتھ بیٹھ کے نون لیگ کے ساتھ سب سے ہمارے جو کمزور حلقے تھے وہ چھوٹے پھر انہوں نے ووٹس چیک کی کہ ان کے ملاکے ووٹس ہمارے سے دگنے تھے پی ڈی ایم کی انہوں نے پھر وہ دیکھا اور انہوں نے پھر الیکشن تب یہ جب یہ پہلے تین دفعہ الیکشن ڈیلے کیا ہماری ایک دوہ تیاری تھی پھر ڈیلے کر دیا اور میں سمجھتا تھا کہ ان کا یہ خیال تھا کہ جب یہ سارے مل کے لڑیں گے اور اس باری مل کے لڑے دوزار اٹھارہ میں لہذا لڑے تھے اس باری مل کے لڑے اور میں سمجھتا میرے خیال میں یہ سمجھتے تھے کہ انہیں جیتیں گے لیکن میں پبلک میں چھ بینے سے ہوں میں نے کبھی اتنا بڑا چینج پاکستان میں نہیں دیکھا جو آگے ہے لیکن خان صاحب یہ جو آپ کا سوال ہے جو اٹھا رہے ہیں آپ الیکشن کمیشن کے اوپر اوکے ہم سپوز کرتے ہیں کہ کل گورنمنٹ راضی ہو جاتی ہے آپ کے ساتھ الیکشن کروانے کے لیے کہ ٹھیک ہے جی ہم الیکشن کرواتے ہیں آئین کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر تو موجود ہے تو پھر کیا کریں گے آپ یہ بڑی بدقسمت یہ ہے ہمارے ملک کی کہ ہم آج تک فری این فیر الیکشن کروائی نہیں سکے سوائے نائنٹین سیونٹی کے جب ایک ہوا تھا الیکشن اور وہ اس لیے نہیں کہ بدنیت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جالی ووٹس درج کروائی ہوئے ہیں انہوں نے نہیں تو کیا مجھے میں سوال یہ پوچھتا ای وی ایم مشینز کے خلاف کیا مسئلہ تھا ہندوستان میں ای وی ایم مشینز ہیں یعنی ساری دنیا میں ٹیکنالوجی ہے کیا وجہ تھی کہ انہوں نے روکا ساری پارٹیز نے ملکے اور یہ الیکشن کمیشن نے ملکے ای وی ایم مشینز نہیں آنے دی کیونکہ یہ چاہتے نہیں ہیں یہ کنٹرول ان کے جالی ووٹس ہیں ان کے طریقے ہیں یہ پیسہ چلتا ہے خان صاحب سکندر سلطان راجہ کی موجودگی میں آپ الیکشن لڑیں گے اگر آپ کو آپشن ملتا ہے الیکشن تو ہم لڑیں گے ہمارے پاس کوئی چوئیس نہیں ہے لیکن اگر سلطان راجہ کے میں کچھ بھی تھوڑی سی کوئی شرم اہیا ہو تو جب ایک سب سے بڑی جماعت اس کے اندر کانفرنسی نہیں رکھ رہی اور بار بار اس نے ثابت کیا کہ وہ ایک جاند غیر جانبدار آدمی نہیں ہے اس کے باوجود وہ وہاں بیٹھا ہوئے سندھ کا جو الیکشن کمیشنر ہے ہم نے اس کو سپریم جوڈیشل کمیشنر میں گئے ہوئے وہ سندھ گورنمنٹ کا امپلائی تھا وہ دو رولز یعنی سندھ گورنمنٹ سے بھی پیسے لے رہا تھا الیکشن کمیشن سے بھی ہم نے اس کے پر بھی کچھ نہیں ہو رہا تو اس طرح کی الیکشن کمیشنر اور پھر جو باقی دو ہیں وہ راجہ ریاض صاحب نے نون لیگ یعنی نون لیگ نے اپنے دو آدمی رکھتی ہے تو الیکشن دیکھیں اس ملک کے مستقبل کے لیے فری اینڈ فیر الیکشن اس لیے ضروری ہے کہ جس طرح کرکٹ کے اندر ہم جب میں جب شروع کی تھی تو اپنے اپنے امپائر ہوتے تھے جب ہارتے تھے تو دوسرے کہتے تھے چیٹنگ ہوئی ہے جہ اور ہم میں وہ کیپٹن تھا جو کہ جس نے لیڈ کے اور نیوٹرل امپائز لے کے جب نیوٹرل امپائز آگئے کرکٹ میں ایشوی ختم ہو گیا جو جیتا جو ہارتا ہے وہ اکسپٹ کر جاتا ہے پاکستان میں بھی ضرورت یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ٹھیک کریں عمران خان صاحب اصول میں یہ ہے کہ پرابلم بہت بڑا پیدا کر دیا ہے عمران خان اور پی ٹی آئی اور ان سے بھی زیادہ پیپل آف پاکستان بائیس تیس کروڑ لوگوں نے پچھلے چھے آٹھ مہینے کی جو ڈیویلمنٹس ہے وہ یہ بتاتی ہیں کہ تمام کے تمام لوگوں کے اندازے غلط ثابت ہوئے ہیں کہ جب عمران خان ہٹ جائے گا جس طرح نواشی حموم لے کے گھر چلا گیا تھا اور وہ قدم بڑا اور نواشی میں قدم بڑا ہان دی پچھے دے گیا کوئی بندہ ہی نہیں تو جب وہ سروسز آسپیٹل میں داکھل تھا تو خواجہ آسا نہیں اس کا بیان آیا ہے کہ ہم کیا کرے باہر تو تیس بندے نہیں نکلے لیکن اس نے جب اس کو ڈسکوالیفائی کیا تھا تو اس نے تو بڑی پورا ایک ڈراما کیا تھا جی جی روڈ کے اوپر کیوں نکالا نہیں جو کیوں نکالا کیمپین میں نکلا تھا اصل میں جی پبلک دیکھیں وہ ایک ابراہیم لنکن کی بڑی فیمس کہاتا ہے کہ سارا وقت اب سارے لوگوں کو پاگل نہیں بنا سکتے ہیں تھوڑا وقت بنا سکتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ سارا وقت یہ جھوٹ بول کے لوگوں کو پاگل بنا سکتے ہیں تو جب یہ نکلا سڑکوں پہ پبلک نہیں نکلی اور میں مجھے انہوں نے اناؤ کو ہٹایا اپریل کو میں رام سے دس کی تاریخ میں پہلی دن چھوٹی بڑی دیر کے بعد میں لی تھی میں نے دن چھوٹی کوئی نہیں لی تھی تو میں اور میری بیوی بیٹھے ہوں رات کو ہاں میں ایسے ادھر ادھر میں اپنی کتاب پڑھا پھر میں کوئی ٹی وی فلم دیکھ رہا تو میری بیوی دیکھ رہی تھی وہ سوشل میڈیا تو مجھے کہتی کہ یہ کیا ہوا ہے تو ٹی وی پہ تو انہوں نے ہمیں بین کیا ہوا تھا یعنی یعنی جو سختی انہوں نے ہمارے پہ کیا ہے مشرف کے مارشلاللہ میں نہیں تھی تو ٹی وی وہ سوشل میڈیا پہ دیتا ہے تو پبلک باہر آگئے تو ہم نے تو کہا بھی نہیں میں نے تو نکالا بھی نہیں پبلک بیسی باہر آگئے تو لوگ بے فکوف دے گئے میں اسی پر بات کہتا تھا سوال یعنی بالکل ہے definite سوال یہ ہے کہ اس میں تو اب شبہ نہیں آ قوم نکل آئی وہاں میں بناند خان کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور ان کی پاپلر ویب جو ہے is اللہ کے فضل تھے روز بڑھتی جا رہی ہے آپ نے ایک ایک جگہ دو دو دن کے نوٹس پر بھی جلسہ کیا تو لگتا ہے کہ پسنچ کہاں سے بندے آ جاتے ہیں لاکھوں کروڑوں بندہ نکلا ہے پوری دنیا میں پاکستانی متعرک ہے اور وہ واپس نہیں جا رہے جب تک عمران خان کو دوبارہ وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان کی کرسی پر وہ بٹھا کے دم لیں گے اس سے پہلے they are not going to give it up اب دو بات یہ ہے کہ آیا آپ نے تو میکشمم کر دیا تھا پچیس مئی کو ہم ان کی بڑکوں پر رہا اور ان کی جو لا یعنی اور گھٹیا زبان جو استعمال کرتے ہیں میں کسی کا نام نہیں لیتا بھر یہ آئی ہا فیرلی گوڈ آئیڈیا کوئی کچھ کہہ دیتا ہے کبھی کچھ کہہ یہ پچیس مئی کو they were humbled آپ کے لوگوں کو جتنا بھی انہوں نے روکنے کی کوئی چیز کی even then you made it اور صرف آپ کی consideration یہ تھی کہ ملک میں خون خرابہ نہ ہو خانہ جنگی نہ ہو سرکاری لوگ مریں یا عوام کے لوگ مریں دونوں طرف ہمارا ہی چہتا ہے تو you want to avoid it even today you are reluctant to reluctant کہ میں call دوں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چڑھائی کر رہے ہیں اسلامباد پر تو actually چڑھائی کرنی ہے what are your plans not exactly onst pot چڑھائی کرنی جنگی کہ آپkelijk ابھی آپ موسیقی